میں بہت حسین تھی لیکن میری ماں نہیں تھی بابا بہت بڑے بزنس مین تھے بابا کا پارٹنر باہر کے ملک کا تھا بابا کا بزنس ڈوب گیا بابا نے اپنے پارٹنر سے مدد مانگی تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا دو میں مدد کر دوں گا بابا کہتے کہ بیٹی تجھے قربانی دینی ہوگی جب شادی ہو گئی تو اس نے میرا گھونگٹ اٹھایا تو میری چیخیں نکل گئی وہ بابا کا بزنس پارٹنر نہیں بلکہ میرا میں دلہن بنی بیٹھی تھی لیکن میرا دل ہر اومنگ سے خالی تھا کیونکہ یہ شادی میں نے مجبورن کی تھی اپنے والد کی خاطر ان کی عزت کی خاطر میرا شمار بھی ان بیٹیوں میں ہوتا ہے جو باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی ہر خواہش کو دل سے نوچ پھینکتی ہیں میرے والد کا دیوالیا ہو گیا تھا ان کے پارٹنر نے کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دے میرے والد نے تو انکار کر دیا تھا لیکن میں اپنے والد کو کرزداروں کے ہاتھوں رسوہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اسی لئے میں شادی کے لیے تیار ہو گئی جب کمرے کا دروازہ کھلا میں نے بے دلی سے سامنے دیکھا لیکن جو شخص سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا وہ میرا شہر نہیں تھا وہ تو اس شخص نے پھر میرا جو حشر کیا میری روح فنا ہو گئی میں بے حد حسین تھی اگر یہ کہا جائے کہ مجھے دیکھ کر لوگ میرے حسن کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے اپنے ہوش کھو بیٹھتے تھے تو یہ بات غلط نہیں تھی میں سادگی میں بھی حسن کا پیکر تھی میری والدہ بچپن میں ہی انتقال کر چکی تھی میری پرورش میرے باپ نے کی تھی میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میں جب آٹھویں جماعت میں آئی تو کچن میں کھانا بنانا بھی سیکھنا شروع کر دیا انہی دنوں میرے والد نے ایک شخص کے ساتھ نیا کاروبار شروع کیا تھا ایک بار اببہ گھر پر آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک کاروباری دوست اور اس کا بیٹا رات کو کھانے پر آئیں گے تو ملازمہ کے ساتھ مل کر کچھ اچھا سا بنا لینا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا رات کے کھانے پر میں نے کافی احتمام کیا تھا بہت سی چیزیں ملازمہ کے ساتھ مل کر بنائیں تھی ہمارے گھر پر پردے کا کچھ خاص احتمام نہیں رکھا جاتا تھا اور اس وقت ملازمہ بھی گھر پر نہیں تھی اپنے گھر جا چکی تھی جب ابو کے دوست آئے تو میں نے مودبانہ انداز سے سلام کیا مجھے دیکھ کر وہ باپ بیٹا نظریں پلٹنا ہی بھول گئے وہ شخص تو پھر کچھ قابل قبول شکل کا تھا لیکن اس کا بیٹا عجیب سا تھا گہری ساملی رنگت بلکل سیاہ فامسا موٹے بھدے سے نین نقش اور اس کی عجیب سی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں جس نے مجھے سب سے زیادہ بے چین کیا تھا وہ کسی بے وکوفوں کی طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے پہلے کبھی کسی لڑکی کو نہ دیکھاؤ اس کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کر رہی تھی اس کا سارا دھیان مجھ پر تھا وہ ٹھیک کھانا تک نہیں کھا رہا تھا میں کھانے کے دوران مسلسل الجھن کا شکار تھی کیونکہ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسی کون سی تیزی تھی کہ میں اس کے سامنے بیٹھ نہیں پا رہی تھی اسی لئے بینا کھانا کھائے میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے اببو سے کہا کہ مجھے یہ انکل اور ان کا بیٹا کچھ اچھے نہیں لگے وہ لڑکا نہ جانے کیوں مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا میں نے اببا سے کہا کہ آئندہ کبھی ان لوگوں کو گھر مت بلائیے گا بہت عجیب سے لوگ ہیں لیکن میری بات پر اببو نے کہا کہ ان کو بلانا میری مجبوری ہے کیونکہ ان کے پیسے میرے کاروبار میں لگے ہیں میرے پاس ٹیلنٹ تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے اور بینا پیسوں کے انسان کی کوئی عقاد نہیں ہوتی اور میں نے اگر اس شک سے بگاڑی تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا میں تو خود یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر ہے لیکن میرا پارٹنر کہنے لگا کہ ہماری دعوت اپنے گھر پر کرو میں تو انہیں دعوت پر بلانا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن وہ خود مجھ سے دعوت کا کہہ کر میرے گھر آ گئے مجھے لگا یہ بات یہی ختم ہو چکی ہے لیکن نہیں یہ سلسلہ تو جیسے شروع ہو کیا تھا میں جس اسکول میں پڑھتی تھی میرے والد کے پارٹنر کا بیٹا نہ جانے کیسے اس اسکول کا پتہ لگوا چکا تھا چھٹی میں جیسے ہی میں اسکول سے باہر نکلی وہ مجھے سامنے ہی اپنی گاڑی میں نظر آ گیا ایک تو کالی رنگت اس پر کالا چشمہ وہ مجھے کوفت میں مبتلا کر گیا تھا میں نے اسے نظر انداز کیا اور پیدل گھر جانے لگی لیکن اس لڑکے نے تو میرے برابر گاڑی کھڑی کر دی کہنے لگا میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو میں گھر چھوڑ دوں گا وہ تو مجھ سے یوں بے تکلف تھا جیسے ہمارے بڑے گہرے اور پرانے مراسم رہ چکے ہوں میں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور سخت لہجے میں کہا کہ آئندہ میرا پیچھا مت کیجئے گا وہ لڑکا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا کہنے لگا میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو میری دو دوستیں بھی اس وقت میرے ساتھ تھیں ان کے سامنے بھی اس نے ذرا سی شرم محسوس نہیں کی اور دوستی کی آفر کرنے لگا میں نے کہا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی اور اگر تم آئندہ میرے پیچھے آئے تو میں اپنے بابا سے تمہاری شکایت کرتوں گی یہ کہہ کر میں رکی نہیں تھی بلکہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑ گئی تھی لیکن وہ لڑکا تو شاید ڈھیٹ ابنے ڈھیٹ تھا اگلے روز پھر میرے سکول کے باہر گاڑی لے کر کھڑا تھا اس بار تو اسے دیکھ کر میں نے اپنے ماتھے پر تیوری سی چڑھا لی لیکن وہ پھر سے میرے پاس آ گیا کہنے لگا مجھے تمہارے والد نے بھیجا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ اس وقت ہسپتال میں ہے اسی لئے تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں ہسپتال لے جاؤ یہ سن کر تو میرے عسان خطا ہو گئے میرا واحد سہارا میرے والد تھے میں بہت پریشان ہو گئی میں نے کہا کیسے ہو گیا میرے اببا کا ایکسیڈنٹ کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم ان سے جا کے پوچھ لو مجھے کچھ نہ سوچی میں جلدی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اس وقت مجھے اپنے بابا سے زیادہ کسی بات کی کوئی ہوش نہ تھی میں اس قدر پریشان تھی کہ رونے لگی میرے والد میرا واحد سہارا تھے میں دل ہی دل میں اپنے والد کے لئے دعا گو تھی مجھے روتے دیکھ کر وہ لڑکا ذرا سا مسکر آیا کہنے لگا رو مت ٹھیک ہو جائیں گے حیرت کا جھٹکہ مجھے اس وقت لگا جب وہ ایک گھنٹے کی مسافت تیہ کرنے کے بعد اب وہ لڑکا گاڑی ہائیوے پر ڈال چکا تھا میں نے کہا یہ تم کہاں جا رہا ہو مجھے شک سا گزرا کہ وہ شاید مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے لائیا ہے کل میں نے اسے صاف انکار جو کر دیا تھا اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں اسے بار بار پوچھنے لگی کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا بس ہنسے جا رہا تھا کہنے لگا مجھے تم اچھی لگتی ہو میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اب تم سے سچ کہتا تو تم میرے ساتھ نہیں آتی اسی لئے میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے تمہارے باپ کو کچھ نہیں ہوا وہ تو بالکل ٹھیک ہے یہ سن کر مجھے اس لڑکے پر اتنا غصہ آیا جی چاہا کہ اس کا موں توڑ دوں میں نے کہا گاڑی روکو ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو کٹھا کرلوں گی وہ مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا کہنے لگا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو تم بہت خوبصورت ہو میں نے کہا اور تم کیا ہو کبھی تم نے خود کو آئینے میں دیکھا ہے میرے اندر کی جلن زبان پر آ گئی تھی اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے مجھے نظروں ہی سے مار ڈالے گا پھر سخت لہجے میں جو بات اس نے مجھ سے کہی میں بے کابوسی ہو گئی کہنے لگا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اس کے تمہیں اچھے پیسے بھی دوں گا خوش کر دوں گا تمہیں اگر تم مجھے خوش کر دو اس کی بات نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا میں نے اسے مار نہ شروع کر دیا کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے میں ایک باعزت باپ کی باکردار بیٹی تھی میرے اچانک سے حملے پر اسے اپنی گاڑی روکنی پڑی میں گاڑی سے نیچے اتر گئی وہاں سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر آ گئے میں نے اپنے بابا کو ساری بات روتے ہوئے بتائی ان کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہونے لگا انہوں نے اپنے پارٹنر سے جب یہ بات کہیں تو وہ مزاک میں لینے لگا کہنے لگا بچہ ہے اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے اسی لیے تم اس کی شادی میرے بیٹے سے کر دو میرے والد نے صاف انکار کر دیا اس شخص نے اپنے سارے پیسے بابا سے مانگ لیے یہاں تک کہ ہمیں گھر تک بیچنا پڑ گیا لیکن پھر ہم مکروز تھے اببا کو پیسے دینے کے لیے اپنا مال کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا پڑا لیکن کرزہ ختم نہ ہوا کرز خواہ آ آ کر ہمارے گھر کے باہر شور کرتے گالیاں بکتے میرا باپ مجبور ہو گیا تھا اس شخص کی منت کرنے پر کہ وہ ان کی مدد کر دے اس پر اس شخص نے مجھ سے نکاح کی شرط رکھ دی جو ہمیں ماننی پڑی بے بسی مجبوری سے ہی سہی لیکن ہم مجبور ہو گئے تھے لیکن اس وقت جو میرے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ میرا شوہر نہیں تھا بلکہ وہی بدتمیز لڑکا تھا اس شخص کا بیٹا اپنی ساولی رنگت پر پیلے دانت دکھاتا ہوا کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں آ چھمبے میں آ گئی میں نے کہا تم میرے کمرے میں کیا کر رہا ہو کہنے لگا میرا نے کہا تم سے ہوا ہے تم میری بیوی ہو یہ سن کر میرا سر بری طرح سے چکر آ گیا میں نے کہا نہیں میرا نکاح تمہارے باپ سے ہوا ہے اظہر انڈسٹریز کے مالک تمہارے والد ہی ہیں اظہر ہیں میرا نکاح انہی سے ہوا ہے میری بات پر وہ ہسنے لگا کہنے لگا یہ میرا نام ہے میرے باپ نے میرے نام پر اپنی کمپنی کا نام رکھا تھا تم میری زد تھی اور میرے باپ نے آج تک میری ہر زد کو پورا کیا ہے تمہیں پہلی بار دیکھ کر تو میں ہوش کھو بیٹھا تھا تمہارا ایسا حسن جمال میں نے کبھی کسی لڑکی میں نہیں دیکھا تھا میں نے تب ہی اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے میرے والد نے تو اسی وقت مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اظہر تم سمجھو یہ تمہاری ہو گئی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا میں تم سے محبت کرنے لگا تھا لیکن تمہاری ناگواری اور نفرت نے میرے اندر آگ سی لکا دی تھی تمہارا مجھ سے کترانا دور ہٹنا میری زد کو بڑھانے لگا تھا اسی لئے میرے باپ نے تمہارے باپ کو برباد کر کے رکھ دیا کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا وہ بڑے گھومنڈ سے مجھ پر میری بے بسی جتا رہا تھا وہ جاہل گوار سا شخص جس میں صرف زد تھی میں رونے لگی تو وہ میرے رونے پر کہہ کہہ لگا کر ہنسنے لگا کہنے لگا اب بند کرو اپنا ڈراما اور ادھر آؤ میرے پاس میرے جوتے اتارو آج میں تمہیں تمہاری اصل اوقات بتاؤں گا وہ سامنے سوفے پر بیٹھ گیا میں اس کی بات سن کر حیران تھی وہ شخص حد تک سے مجھے دیکھ رہا تھا میں خود کو اس وقت اس شخص کا ذر خرید غلام سمجھ رہے تھی کیونکہ میرا باپ اس سے پیسے لے چکا تھا میں نے آنسو صاف کیا اور اس کے پاس چلے گئے کہنے لگا زمین پر بیٹھو اور میرے جوتے اتارو میں نے تعصف سے اس شخص کو دیکھا اور زمین پر بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگی میں سسکیاں لے رہی تھی مجھے اس شخص سے شدید نفرت سی محسوس ہو رہی تھی جوتے اتروانے کے بعد اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچا کہنے لگا بڑا گھومنڈ تھا تمہیں اپنے حسن پر دیکھ لو پیسے کی طاقت کو کیسے تم اپنے ہوش ربا حسن کے ساتھ میرے سامنے زمین پر بیٹھی میرے جوتے اتار رہی ہو کیا کہا تھا تم نے کہ میں آئینہ دیکھوں تمہارا تو میں آج وہ حشر کروں گا کہ تم آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی اس کی آنکھوں میں رہونت تھی وہ انسانی روپ میں فیرون تھا میں اس کی زد تھی میرا دوپٹہ اس نے بری طرح سے میرے سر سے نوچ کر اتار کر دور پھینکا تھا میرا دوپٹہ بہت سی بال پنس سے سر پر ٹکایا گیا تھا اسی لیے نوچنے سے میرے بال بری طرح سے کھیچے تھے میں بل بلا سی اٹھی میرا جی چاہا کہ زہر کھا کر خود کو ہتم کر لے یا کہیں بھاگ جاؤ اس شخص کی شکل بھی مجھے نہ دیکھنی پڑے اس نے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے بان دیا اور پھر سگرٹ جلا کر پیتے ہوئے دھواں میرے مو پر پھینکنے لگا میرے قریب آ کر کہنے لگا میں کالا ہوں بدصورت ہوں اور تم جانت کا ٹکڑا میرے ساتھ اگر تم باہر جاؤ گی تو لوگ تمہیں رشک سے دیکھیں گے اور مجھے ناغواری سے تمہارا حسن تو صرف میرے لیے ہے کیونکہ تم میری ہو پھر تم سب کو حسین کیوں لگو میں بدصورت ہوں اور تم خوبصورت یہ جوڑی کچھ اچھی نہیں لگ ری بڑی بے جوڑ سی ہے اب میں تو خوبصورت نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگے ہاں لیکن تم بدصورت بن سکتی ہو یہ کہہ کر اس شخص نے جلتا ہوا سگرٹ میرے رخصار پر لگا دیا میں چیخنے چلانے لگی تڑپنے لگی لیکن وہ میرے ہاتھ تک بان چکا تھا اسی طرح وہ جلتے سگرٹ سے میرا وجود داغتا رہا میں چیختی رہی چلاتی رہی درد سے تڑپ کر اس سے اپنے رویے کی معافی مانگتی رہی کہ مجھے معاف کرتو مجھ پر جلتا ہوا سگرٹ مت لگاؤ مجھ سے اب عذیت نہیں سہی جا رہی لیکن وہ میری ہر عذیت پر ہستا رہا جیسے اسے دیکھ کر اس کی انہ اور زد کو تسکین مل رہی تھی پوری رات میری اس درنے نمہ شخص کی صفاقی کی نظر ہوئی تھی صبح مجھ میں اتنی حمد نہ تھی کہ اپنے قدموں پر چل بھی سکوں میں نیم مردہ سی بیٹ پر لیٹی تھی میرے گورے ہاتھ اور بازوں پر سگرٹ کے نشان تھے میرے چہرے پر میری گردن پر گو کہ میرا پورا وجود ہی داغدار تھا جس پر اتنی شدت کی جلن تھی کہ ناقابل برداشت تھی مجھے شام کو ہوش آیا تھا ایک ملازمہ میرے زخموں پر دوا لگا رہی تھی پھر مجھے سہارا دے کر بٹھایا مجھے جوس پھلایا کہنے لگی کہاں آ کر پھز گئی ہو بیٹا یہ لوگ تو بحث ہیں انہیں اپنی دولت کا بہت نشاہ ہیں اور یہ لڑکا ایک نمبر کا خبیص ہے دوسری لڑکیوں کو کھلو نہ سمجھتا ہے جو بھی لڑکی اسے پسند آ جائے باپ سے یوں زد کرتا ہے جیسے کوئی کھلونے کی زد کرتا ہو بس اسے انکار نہیں پسند اگر اسے کوئی انکار کر دے تو پاگل ہو جاتا ہے حیوان بن جاتا ہے اس نے ایک دل عورت نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا اور مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے پورا دن میں یہی سوچتی رہی کہ میں کس مسئبت میں بھنس چکی ہوں رات کو جب ازر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا وہی گھمنڈ اور غرور سے چور اس کی آنکھیں تھی پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آئینے کے سامنے لے گیا میرا چہرہ سگرٹ کے ساتھ جلا ہوا تھا کہنے لگا اب بتاؤ مجھے کون زیادہ خوبصورت ہے میں نے بمشکل مسکر آ کر کہا کہ آپ اسے شاید مجھ سے ایسے جواب اور رویہ کی امید نہ تھی کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا میں نے اس کے چہرے پر دھیرے سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا میں نے کہا کتنے خوبصورت نقوش ہیں آپ کے میں اس کے ایک ایک نقش کو چھو کر کہنے لگی وہ جو مجھ پر تنز کے نشتر چلانے کے بارے میں سوچ رہا تھا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا پھر مجھ سے پیچھے ہٹ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا میں مسکرانے لگی چند دن وہ چپ سا رہا میں اس کے کہے بینا اس کے سارے کام کر دیتی کھانا کھاتے وقت اسے اپنے ہاتھ سے نوالے کھلانے لگتی وہ مجھے یوں حیرت سے دیکھتا جیسے اس کے لئے یقین کرنا مشکل ہو اب یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے اس سے محبت تھی نہیں میں اس سے نفرت کرتی تھی لیکن اب اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی تھی جو اس کی ملازمہ مجھے باتوں ہی باتوں میں بتا گئی تھی میرے زخم جب ٹھیک ہو گئے تو وہ صبح آفیس کے لئے تیار ہوتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا آج پھر سے تمہیں وہی عذیت دوں گا جو شادی کی رات دی تھی تمہارے زخم کبھی بھی بھرنے نہیں دوں گا اسے لگا کہ میں یہ سن کر ڈر جاؤں گی اس کے سامنے منت سماجت کروں گی لیکن میں اسے مسکر آ کر دیکھنے لگی میں نے کہا میں آپ کی ہی تو ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں میرا حسن صرف آپ کے لئے ہونا چاہیے مجھے کوئی دوسرا کیوں دیکھے وہ صبح آفیس کے لئے تیار کھڑا مجھے رات کو دی جانے والی عذیت کی پیشگی اطلاع دے رہا تھا میری بات سن کر اب حیران کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ٹائی پہناتے ہوئے مسکر آ کر کہا اس کے چہرے پر حد درجہ حیرت اور تاجب دیکھ کر مجھے اندر سے خوشی ہوئی تھی رات کو جب وہ واپس آیا تو میں خوب تیار ہوئی ایک فینسی ساڑی پہنیئے میک اپ کیا بال بھی کھلے چھوڑ دیا جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا میں نے مسکر آ کر اسے دیکھا اور اس کے سینے سے جا لگی وہ تو ہونک سا رہ گیا بدحواز سا ہونے لگا اس کے چہرے پر آئے پسینے کو میں نے اپنے ہاتھ سے ساف کیا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوفے پر بٹھایا خود زمین پر بیٹھ کر اس کے جھوٹے اتارنے لگی وہ تو حیرت کی تصویر بنا مجھے دیکھ رہا تھا پھر میں نے ایک گیلے رومال سے اس کے پاؤں کو ساف کیا پھر اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا وہ چپ چاپ گم سم سا تھا پھر میں نے ایک سگرٹ ڈبیا سے نکال کر اس کے موں میں دیا لائٹر سے سگرٹ جلایا میری ساڑھی سلیو لیس تھی اپنی گوری باہوں کو اس کے گلے کا ہار بنا کر اس کے بہت قریب ہو کر میں نے کہا ازھر آئی لف یو اسے بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا اس کے ہونٹوں سے سگرٹ گرتے گرتے بچا تھا پھر میں نے کہا میں آپ کے سامنے ہوں جہاں چاہے میرے سگرٹ لگا دے اب کی بار اف بھی نہیں کروں گی لیکن وہ چپ تھا جیسے پہلی بار میرے سامنے بے بس ہوا ہو شاید میری قربت نے اسے سوچنے سمجھنے نہیں دیا تھا میرے اظہار نے اسے جانور بننے سے روکا تھا اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے عذیت نہیں دے پائے گا میں نے جلتا ہوا سگرٹ اس کے موں سے نکالا اور اپنے بازو پر لگانے لگی لیکن میرا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا تھا بہت مشکل ہوتا ہے خود کو عذیت دینا میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سگرٹ اپنے بازو پر لگا لیا میں چاہتی تھی کہ اسے اپنی اس محبت کا یقین دلاؤں جو میں اس سے کرتی ہی نہیں تھی جیسے ہی میں وہ سگرٹ اپنے بازو پر لگانے لگی اس نے بے ساختہ میرے ہاتھ سے وہ سگرٹ چھین کر دور پھینکا تھا وہ مجھے بڑے تاجب سے دیکھ رہا تھا بدحواز بھی تھا مو سے کچھ کہا تو نہیں لیکن مجھے اپنے حسار میں لے لیا مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں تکلیف میں نہیں دے سکتا یہ میری جیت تھی میری توجہ اور جھوٹی محبت کے ڈرامے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ میری ہر بات ماننے لگا عذر سے میں اس کی ساری جائداد اپنے نام کروا چکی تھی اور وہ میری محبت میں سب کچھ میرے نام کر چکا تھا آج کا دن میرا تھا اسے سچ بتانے کی اب میری باری تھی کیونکہ آج میں ایک مکروز باپ کی بے بس بیٹی نہیں آج میں کڑوڑوں کی مالک تھی جب عذر گھر آیا تو میں گھر پر نہیں تھی اپنے اببہ کے گھر جا چکی تھی وہ میرا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اگر میں اسے ایک دن نظر نہیں آتی تو وہ بے چین سا ہونے لگتا تھا مجھے گھر پر نہ پا کر اس نے مجھے کال کی لیکن میں نے اس کا فون ریسیو نہیں کیا اگلے روز میں نے خلا کا مقدمہ اس پر درج کروا دیا نوٹس ملتے ہی وہ میرے گھر آ گیا حد درجہ پریشان تھا مجھ سے کہنے لگا تم مجھ سے کھلا کیوں لینا چاہتی ہو جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں نے تمہاری محبت میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا اور تم تم کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہو میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو میں اس کی بات سن کر ہسنے لگی میں نے کہا محبت نہیں بدلہ لیا ہے میں نے تم سے بلکل ویسے جیسے تم نے میرے باپ کو مجبور اور بے بس کر کے مجھے دھوکے سے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ اپنی زد اور انہ کو تسکین دے سکو اسی طرح میں نے بھی محبت کا تم سے جھوٹا ڈراما رچا کر تم سے تمہارا سب کچھ چھین کر بے بس اور مجبور کر دیا ہے حساب برابر ہوا اب تم یہاں سے جا سکتے ہو خلا میں تم سے عدالت کے ذریعے لے لوں گی وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑنے لگا کہنے لگا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر تم مجھے اگر ایک دن نظر نہ آؤ تو میں بے چین ہو جاتا ہوں مجھے ماف کر دو مجھے کوئی بھی سزا دے دو مجھے مارو مجھے سگرٹ سے جلا دو جو چاہے کر لو لیکن مجھے چھوڑ کے مت جاؤ آج وہ رو رہا تھا گڑ گڑا رہا تھا سارا غرور سارا گھمنڈ آنسوں میں بہت چکا تھا لیکن میں چپ تھی میرے والد وہیں پاس کھڑے تھے میرے پاس آ کر بولے ماف کر دو سے اب وہ صدر گیا ہے اسے یوں تنہا مت چھوڑو یہ سن کر وہ آنسو پہنچتے ہوئے کھڑا ہو گیا میرے والد کا شکریہ آدھا کرنے لگا ان کے ہاتھ چھومنے لگا کہنے لگا مجھے آپ بھی ماف کرتے پھر مجھ سے کہنے لگا کہ چلو واپس میرے ساتھ چلو اس نے جب میرا ہاتھ تھاما تو میں چپ چاپ اس کے ساتھ واپس چلی گئی کیونکہ محبت کا ناٹک کرتے کرتے محبت تو مجھے بھی اس سے ہوئی گئی تھی